بسم اللہ الرحمن الرحیم برس کا مریض ہوں لوگ میری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے نہ میرا کاروبار چلتا ہے اس آدمی نے دعا دی برس کی بیماری بھی ختم ہو گئی اللہ نے اس کو اونٹنی اتا کی اتنی برکت ہوئی کہ کچھ عرصے کے بعد وہ ہزاروں اونٹوں اور اونٹنیوں کا مالک بن گیا دوسرے بندے کے پاس گیا کیا حال ہے اس نے کہا سر پہ بال نہیں اور لوگ میرا مزاک اڑاتے ہیں کاروبار نہیں چلتا اس نے دعا دی اللہ نے خوبصورت بال بھی عطا کر دیے اور ایک گائے بھی عطا کر دی گائے کی نسل اتنی بڑھی کہ ہزاروں گائےوں کا وہ مالک بن گیا تیسرے کے پاس گیا اندھے سے پوچھا کیا حال ہے اس نے کہا میاں لوگوں کے لیے تو رات میں اندھیرہ ہوتا ہے میرے لیے تو دن میں بھی اندھیرہ ٹھوکریں کھاتا ہوں دردر کے دھکے لوگوں سے ٹھکڑے مانگتا ہوں یہ بھی میری کوئی جندگی ہے اس نے دعا دی اللہ نے اس کی بنائی بھی ٹھیک کر دی اور ایک بکری دی اور بکری اتنی بڑھی اس کی نسل کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ تینوں آدمی بنی اسرائیل کے بڑے امیر بندے کہلانے لگے اب محلات بنا لیے حشم و خدم ہیں لوگ ہیں نوکر چاکر ہیں کھانے ہیں مزے ہیں بہارے ہیں جب یہ لوگ نعمتوں کی زندگی گزار رہے تھے تو وہ بندہ پہلے کے پاس آیا میں محتاج ہوں آپ کے پاس بہت کچھ ہے ایک وقت تھا کچھ نہیں تھا اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا مجھے اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں اس کو بڑا غصہ آیا ہے تم نے یہ کیسے کہا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا میں تو امیر باپ کا بیٹا میرا دادا امیر فلان امیر چلے جاؤ یہاں سے اس نے جھڑک کے وہاں سے نکال دیا جب یہ آنے لگا تو اس نے کہا اچھا میاں جیسے تم تھے اللہ تمہیں ویسا کر دے لوگو پھر برس کا مریض بن گیا اور ایسی بیماری ہوئی کہ سارے جانور اس کے مر گئے دوسرے کے پاس گیا یہ آدمی اس کو کہا کہ بھئی محتاج ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دے دو ایک وقت تھا تمہارے پاس کچھ نہیں تھا آج تو بہت کچھ ہے اس نے کہا خوردار جو تم نے بات کی مفت کمال نہیں میرے پاس آیا ہوا میں نے محنت سے کمائے ہیں میں تو اتنا اچھا بزنس مہن ہوں فلان ڈیل کی تھی کہ مجھے اتنا ملا فلان ڈیل کی تو مجھے اتنا پرافٹ ہوا یہ خون پسینے کی کمائی ہے تم کیسے کہتے ہو کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا اس نے کہا میاں ناراض نہ ہو تم جیسے تھے اللہ تمہیں ویسا کر دے لوگ پھر یہ گنجہ بن گیا اور اس کی جتنی گائیں تھیں سب ہلاک ہو گئی وہ تیسرے کے پاس گیا اس کو کہا محتاج ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دو ایک وقت تھا تمہارے پاس کچھ نہیں تھا آج اتنا کچھ ہے جیسے ہی اس نے یہ بات کہی تو اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا وہ کہنے لگا میرے بھائی تم نے بالکل سچ کہا میں تو اندہ تھا میں تو تھوکنیں کھاتا تھا ٹکڑے مانگ مانگتا لوگوں سے لیتا تھا کسی اللہ کے بندے نے دعا دی اللہ نے بنائی بھی دے دی اور اتنی بکریان اللہ نے مجھے عطا فرما دی آج اس اللہ کے نام پہ تم مانگنے کے لئے آئے ہو یہ دو پہاڑوں کے درمیان پوری وادی میں جتنی بکریان ہیں جتنی چاہو اللہ کے نام پر لے لو جب اس نے یہ بات کہی تو وہ آدمی کہنے لگا مبارک ہو میں تو فرشتہ ہوں اللہ نے تین بندوں کے پاس انتہان کے لئے بھیجا تھا دو بندے اپنی اوقات کو بھول گئے اللہ نے نعمتیں واپس چھین لی تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا اللہ تمہارے مال میں اور برکت عطا فرمائے چنانچہ یہ آدمی پوری زندگی ناز و نعمت کے اندر پلتا رہا اب اندر پلتا رہا